جب بھی آپ خود کو ہیلڈی یا فیٹ فیل کرتی ہو اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ڈریس پہنو گے تو آپ اس میں اچھے نہیں دکھو گے آپ اس میں ہیلڈی دکھو گے تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لئے ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کچھ ایسے ٹپس کہ اگر آپ انہیں فالو کرو گی اس حساب سے خود کو ڈریس اپ کرو گی تو چاہے آپ ویسٹرن پہنو یا ایسٹرن آپ اس میں کہیں زیادہ سلیم لگو گی اور آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوگا آپ جو بھی پہنے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی ٹپس کے تحت پہنو جو بھی پہنے بس کانفیڈنس کے ساتھ پہنے تو آپ یقیناً زیادہ بیوٹیفول اور سٹائلشی لگو گی لیکن پھر بھی اگر آپ ان ٹپس کو فالو کرو گی تو مور سٹائلش لگو گی اسلام علیکم چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ٹپ سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو پورشن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اب وہ کیسے کرو گے آپ چاہو تو اسے پینل والی کرتی پینل والی ڈریس یا پینل والا کوئی بھی ٹاپ پہن کر کر سکتی ہیں یا آپ تین طریقوں سے کر سکتی ہیں فرسٹ آپ کوئی بھی پینل والی کرتی یا ڈریس ایسا پہنے جو پینل میں ڈیوائیڈ ہو اس کے دو تین کلر یا پرنٹس ہو سیکنڈ آپ چاہے تو کوئی بھی شرگ ایڈ کر سکتی ہو یا شارٹ جیکٹ پہن سکتی ہو بلیزرز پہن سکتی ہو جس میں اگین وہ آپ کی باڈی کو پورشن میں ڈیوائیڈ کرے گا اور آپ سلیم لگیں گی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سٹول یا دپٹہ جو ہوتا ہے نا وہ ایڈ کریں فور اگزیمپل اگر آپ کا سیمپل سوٹ ہے تو آپ ایک سائٹ پہ دپٹہ لے لیں یا آپ دونوں سائٹ پہ لے لیں تو آپ کی باڈی جو ہوگی نا پورشن میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور آپ سلیم لگو گے نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ اکسے لڑکیاں نا یہ گلتی کرتی ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی ہیلڈی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم تھوڑے چھوٹے اور تھوڑے ٹائٹ کپڑے پہنیں گی تو ہم زیادہ پتری لگیں گی لیکن فرینڈز ٹرس می ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنتی ہو تو وہ آپ کے جسم کو زیادہ نمایہ کریں گے آپ خود ہی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے دیکھ لیں آپ کی کمر پیٹ اور ہپ زیادہ واضح نمایہ ہو رہے ہوں گے آپ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہیلڈی لگو گی یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ٹائٹ کلوت نہیں پہننے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی ٹائپ کے اکورڈنگ ہی کپڑے پہننے ہیں یہ بلکل نہیں کہہ رہی کہ آپ بلکل دھیلے کپڑے پہنو بس اپنی باڈی سے ایک دو انچ گیپ رکھ کے پہنو اور خود میرے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ لو ایک دفعہ ٹائٹ کپڑے پہن کے دیکھو اور ایک دفعہ تھوڑے سے لوز تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ پہلے سے کہیں زیادہ سلیم لگو گی نیکس ٹپ یہ ہے کہ آپ کو لائٹ کلر کو ایوائٹ کرنا ہے آپ چاہے کسی بھی طرح کا ڈریس پہنو آپ کو لائٹ شیٹ کو تھوڑا ایوائٹ کرنا ہے کیونکہ لائٹ کلرز میں باڈی فگر تھوڑا وائٹ دکھائی دیتا ہے اگر آپ ہیلڈی باڈی ٹائپ ہو تو زیادہ سے زیادہ دار کلر کو سلیکٹ کریں لیکن اگر آپ کو لائٹ پہننا ہی ہے تو اس میں اگین پینل والا ٹریک یوز کریں اگر آپ کے پاس لائٹ کرتی ہے تو اس پہ ڈارک شرک پہن لیں تو اس طرح سلیم ایفیکٹ آئے گا اگر آپ کی ساری لائٹ ہے تو اس پہ ڈارک کلر کا بلاوز پہن لو تو یہ جو ڈارک اور لائٹ کی کمبینیشن ہے یہ آپ کو سلیم دکھائے گی نیکس ٹپ آپ کو سلیولیس کرتی یا بلاوز ایوائٹ کرنا ہے اگر ہماری باڈی ٹیپ ہیلڈی ہے تو ہمارے بازو بھی کافی ہیلڈی ہوں گے اس میں اگر آپ سلیولیس پہنو گے تو آپ کے جو بازو ہے نا وہ بہت زیادہ نوٹس میں آئیں گے جو بھی ہوگا نا اس کا دھیان آپ کے بازووں کی طرف جائے گا اگر آپ کے عام زیادہ ہیوی شو ہو رہے ہوں گے تو آپ ہیوی ہی لگو گے نا تو اگر آپ کوئی بھی ٹاپ پہنو تو سلیو یا تو شارٹ رکھو یا ایلبو تک رکھو لیکن مکمل فل سلیو نہ پہنو لیکن اگر دارک کلر کا سوٹ ہے تو اس میں فل سلیو پہن لیں نیکس ٹیپ ایز آپ کوئی وائٹ کرنی ہے شارٹ ٹاپ شارٹ کرتی اور شارٹ بلاوس کروپ ٹاپس یہ سب آپ کو زیادہ ہیلڈی دکھائیں گے اگر آپ ساری پہنتی ہو تو بلاوس جو ہے نا وہ درہ ویس تک پہنو جہاں تک آپ کے پیٹی کوٹ کی بیلٹ ہوتی ہے اس طرح آپ کی جو کمر ہے نا وہ تھوڑی پتی دکھائی دے گی کیونکہ اگر بلاوس ڈارک اور فٹڈ ہوگا ساری کے اوپر تو ویسٹ تھوڑی کم ہی دکھائی دے گی اس طرح سلیم ایفیکٹ آئے گا اگر آپ تھوڑی شارٹ ٹاپ پہنو گی تو اس کے ساتھ ہائی ویسٹڈ بوٹن پہننا تاکہ وہ آپ کی ویسٹ کو سلیم دکھانے میں ہیلپ کرے اس طرح اگر کوئی کرتی پہنتی ہو تو وہ بھی شارٹ ٹاپ جائے لونگ پہننی ہے اگر شارٹ کرتی پہنو گی نا تو لیکس جو ہے نا وہ زیادہ ہیوی دکھائی دیں گی اس طرح آپ کی پرسنیلٹی جو ہے نا وہ ہیلڈی ہی دکھائی دے گی اور ہائٹ بھی کم دکھائی دے گی آپ کو کرتی بھی تھوڑی لونگ رکھنی ہے لیکن اگر شارٹ پہننی ہے تو اس کے ساتھ وائیڈ پینٹ پہن سکتی ہیں شرارہ پینٹ پہن سکتی ہیں پلازو پٹیالا یہ سب پہن سکتی ہیں میرا مطلب ہے کہ باٹم جو ہے نا وہ تھوڑا دھیلا پہنو تاکہ آپ کے لیکس کے ہیوی پن کو ہائٹ کریں نیکسٹ ٹپ آپ کوئی وائٹ کرنی ہے کوئی بھی فریل والی ڈریس میرا مطلب چونٹ والی ڈریس سے ہے ایلین کرتی یا انارکلی جو ہے نا فروکس وہ آپ پہن سکتی ہو لیکن جن کی کمر پہ چونٹے ہوتی ہیں نا وہ ڈریس نہیں پہننی اس سے آپ کی جو ویسٹ ہے نا وہ زیادہ ہیوی دکھائی دے گی وہ زیادہ جو سلم باڈی ٹائپ یا نارمل باڈی ٹائپ کی لڑکیاں ہوتی نا ان پہ صحیح لگتی ہیں لیکن اگر آپ ہیلڈی ہو تو آپ کو اس کو ایوائٹ کرنا ہے لیکن فریل اگر سلیوز یا نیک پہ ہو تو وہ تو اچھی لگیں گی نیکسٹ ٹپ ایز آپ کو ایوائٹ کرنا ہے آف شولڈر ڈریسز وائڈ نیک یا پھر بند گلہ جو بین والا گلہ ہوتا ہے اس کو ایوائٹ کرنا ہے چوکور گلے یہ سارے جو نیک ہے نا آپ کے شولڈر کو براڈ دکھاتے ہیں جسے آپ پہلے سے کہیں زیادہ ہیلڈی لگو گے آپ وی نیک پہنو اس میں آپ زیادہ اچھے دکھائی دو گے اس میں آپ کی جو نیک ہے نا وہ بھی بڑی لگے گی آپ یو کٹ نیک یوز کر سکتی ہیں لیکن اگر کولر نیک پہننا ہے تو ہاف کولر نیک پہنو جس میں پیچھے کولر ہو آگے نیک بناو اس سے آپ کو سلیمنگ ایفیکٹ ملے گا نیکس پوائنٹ پرنٹ کے بارے میں ہے آپ جب بھی کوئی پرنٹ پہنو تو آپ ذرا چھوٹے پرنٹ لیں اس میں آپ تھوڑی سلیم لگو گی بڑے پرنٹ میں تھوڑا وائڈ جسم دکھائی دیتا ہے اگر آپ لائنز پہنو گی لائنز والے سوٹ یا شرٹ پہنو گی یا کرتی یا ساری سلیک کرو گی یا کوئی بھی ٹاپ تو ہوریزونٹل لائن وائڈ کریں لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی ہوریزونٹل پرنٹ یا لائن والی شرٹ پڑی ہے تو اس پہ اگین شرگ یا جیکٹ پہن لیں اس سے آپ سلیم لگو گی لیکن ٹراؤزر یا پینٹ جو ہے نا وہ بلکل ہوریزونٹل نہیں پہننی اس میں آپ وائڈ ہی دکھو گی اور ایک اور بات لائن جو ہے نا وہ تھوڑی پتلی اور کم گیپ والی ہونی چاہیے اس سے آپ کو سلیم ایفیکٹ ملے گا نیکس ٹپ آپ کو فیبرک جو ہے نا وہ لیتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو جیسے سلک جارجٹش فون ریان یا پھر لون کوئی بھی فلوئی فیبرک اس میں آپ کی جو باڈی ہے نا کافی اچھی دکھائی دے گی آپ کا فگر بھی اچھا لگے لیکن آپ کو ایوائڈ کرنے ہیں اور گنزا یا ٹیشو ٹائپ کے جو تھوڑے اکڑے ہوئے فیبرک ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ایوائڈ کرنے ہیں اور آخری پوائنٹ سے پہلے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیجئے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ہمارا لاس پوائنٹ آپ کو ایوائڈ کرنے ہی ہے ٹائٹ فیٹڈ بوٹم لیکن اگر ٹائٹ فیٹڈ بوٹم ہے تو اس پہ لونگ کرتی پہن لو یعنی گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے گھٹنے سے اوپر شرٹ ہوگی یعنی جتنے بھی لوس بوٹم ہے وہ پہن سکتی ہیں اس طرح آپ زیادہ سمارٹ لگو گی لیکن اگر ٹائٹ پینٹ اور شورٹ ٹاپ پہنو گی تو خود ہی آپ نوٹس کر سکتے ہو کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ ہیلڈی لگو گی یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے تو آپ کافی زیادہ سلیم لگو گی اور آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا تو فرینڈس یہ تھی آج کی ویڈیو خوش رہیے مسکراتے رہیے اللہ حافظ